اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ آج ہم ہم اپنے لیکٹر نمبر کو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم اسٹر ڈیوروڈی کا انٹرڈکشن پریویس لیکٹر کے اندر ہم نے انٹرڈکشن آف ڈیوروڈی اور اس کے بعد اس کی کچھ گرانٹس کی سٹڈیگی تھی تو آج ہم دوبارہ وہاں سے اپنے لیکٹر پر سٹارٹ کرتے ہیں پیچھل لیکٹر کے اندر ہم نے دیکھا تھا دیکھا تھا ہمارے پاس کی کالوجی کیا ہے ہم نے دیکھا تھا لیکٹر آرگنزم کا لیکٹر آرگنزم کے ساتھ تعلق اور ان دو دو کا پھر نام لینے کے ساتھ تعلق اترائی اس کو ہم اکاروجی کے نام سے جانتے ہیں آج ہمارے پاس جو نیکٹر آرگنزم کے جہاں سے ہم اپنے لیکٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہے مار فالوڈی مار فالوڈی اللہ کی کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی کرنا اچھا مار فوڈ فوڈ کا مطلب اٹس میر فوڈ سے نکلا ہوا رہے یہ لاکھر ہے فوڈ میر تصویر اگر میرے پاس کسی بندے کی یا کسی آرگنزم کی تصویر آجاتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کے بالوں کا کلر کیسا ہے اس کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے اس کی آنکھوں کا اینگل کیسا ہے اس کا کلر کیسا ہے تو مطلب کیا میں کسی انڈیویجول کی یا آرگنزم کی شکل دیکھ کر اس کے کچھ ایکسٹرنل فیچر بتا سکتا ہوں تو اسی دیاری کی براہت کی اندر دورانٹ آف والی دیاریٹ بیلز ویدہ سٹری آف ایکسٹرنل فیچر آف این آرگنزم آف ایسٹرنل فیچر یا آرگنزم آف ایسٹرنل فیچر آف ایکسٹرنل فیچر آپ ہیں آرگنیزم سیل ایشو آرگن اگر میں کسی ہی دیری جو آپ کو دیکھ کر اس کے جو ایکسی کنگل فیچر ہیں اگر ہوں تو میں بتا سکتا ہوں تو جس برانچ کے اندہ ان کو میں سٹڈی کرتا ہوں اس کا نام کیا ہے مارفالوجی مارفالوجی آف ایپیڈلیس مارفالوجی آف سٹن اگر میں اس کے دیر کا جس جیس کے صدق ہے بند ہوں تو ہمارے پاس کیا ہوگا مارفالوجی اب اس کے پاس دوستی ہمارے پاس بیارلی کی برانچ ہے اگر میرے پاس کوئی آرگنیزم آتا ہے فرس کروی بھی اینیمل ہے میں نے اس کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے کچھ چیزوں کو کھا رہا ہے اب کھانے کے بعد یہ چیزیں اس کی باڈی کے اندر جا رہی ہیں اب اس کی باڈی کے اندر جانے کے بعد یہ چیزیں کہاں سلوڑ ہو رہی ہیں تو مجھے ایسے نہیں پتہ چلے گا تو میں کیا کروں گا اس آرگنیزم کو اس اندری ریڈیوال کو یا اس اینیمل کو کیا کروں گا اس کی سرچری کروں گا یا اس کی ڈیسیکشن کروں گا تو سرچری کرنے کے بعد مطلب کیا پہلے میں ایکسٹرنیزم کو سٹڈی کرنا اب میں کیا کروں گا اس آرگنیزم کے اندر جا کر کیا کروں گا سٹڈی کروں گا مطالعہ کروں گا تو یہ جو ہمارے پاس برانچ ہے ویل اس کا نام کیا ہے اناٹھنی جا ہے اناٹھنی سٹڈی آف انٹرنال سٹریکچر آف اناٹھنیز سٹڈی آف انٹرنال سٹریکچر آف ایک آرگنیزم اس کا آرڈ آناٹھنی ویتو سجلی مائک سٹریک briefing سٹڈی نہیں کیا سکتا ویتو ٹی سٹریکچر مائک سٹریکی سٹریک نہیں کیا سکتا ویتو ٹی سٹریکچر مائک سٹریکھوم placement ممتع پیرک دونڈال جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس آرگنزم کے اندر اس کی چیزوں کا مطال ہے تو یہ بارانچ کیا کہلاتی ہے اناٹھنا اس کے بعد میں پسیس کی بارانچ اس کا نام کیا ہے فیزیا ہوتی اب جس اینیمال نہیں اس قرآن کو کھایا وہ قرآن اس کی باری کے اندر گئے اب قرآن باری کے اندر جانے کے بعد کہاں پر سٹوری اس کے بعد اس کی ابزادتن کیسے ہوتی ہے اس قرآن نے آگے برد کا حصہ کیسے بننا ہے تو جس قرآن چیزوں ہم اس کو سڈی کریں گے اس کا نام کیا فیزیا تو اس سڈی آف نار مل فنکشن سڈی آف نار مل فنکشن اس کا نام کیا ہے جس کا نام کیا ہے جنیٹکس سڈی آف جیز میری کلاس کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا کلر کیا ہے فیر اس کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا کلر کیا ہے تھوڑا سا ساملا ہے اس کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کیا ہے لیٹ ویٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور بچہ بیٹھا ہوا ہے جو کیا ہے ہیوی ڈیٹ ہے اس کے ساتھ ایک بچہ بیٹھو جس کے بالوں کا کلر کیا ہے براؤن ہے اور ایک اس کے ساتھ بیٹھو ہے اس کا کلر کیسا ہے بلائے گا تو مجھے اپنی کلاس کے امیرے جھکریں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں مطلب ان سب کے خط و خال ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو اصل میں ہم کے ریٹس کے امیر یہ کہتا ہے کہ سٹیٹی آف جینز اب یہ جینز ان کے کیا ہیں آپس میں کیا ہیں مختلف ہیں اب یہ جینز مختلف ان کو کیسے ملے ان کے پیریٹس کی بہت بداولت ملے تو جب ہم بیارے کے اوپر آج جس کے اندرہ کیا کریں گے سٹیٹی آف جینز کس کا دنائیس اب یہ جینز کیا کریں گے ٹرانس میشن بیٹھ ہوگے فرام جنریشن آف تر جنریشن تو بیارے کے اوپر آج جس کے اندرہ ہم جینز کا مطالعہ کریں گے کیا کہہ دائیں گے جنیٹیکس کر رہے گے اس کے بعد ہمارے پر آج جس کا نام کیا ہے ایولوشن یہاں پر ہم بن رہا عرصان کی کہانی شروع نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں پر دیکھیں یہ سیمپل سے کہ جس طرح سینس کہتی ہے کہ ہمارے خاص پہلے سیمپل چیزیں بہا کرتی تھی یہ چیزیں سیمپل سے کمپلیکس کی طرح پچھا رہی ہیں تو ایولوشن کے اندرہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ارتکائی تعلیم کا پتہ لگائیں گے کہ پہلے ہمارے پاس چیزیں سیمپل ہوا کرتی تھی یہ چیزیں کیا کر آگے کمپلیکس ہو رہی ہیں دا برانت آف بیالوجی دیکھ دیلز ویسٹرٹی آر آرگریزم فرم سیمپلی کمپلیکس سیمپلی کمپلیکس کہ ہمارے پاس ایمی آرگریزم کے آتے بہت سیمپل تھی ویٹی پیسے جا جائے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا یہ کے اندر کمپلیکسٹی آتی گئی اور اس کے اندرہ ہم کیس کو اسٹر بھی کریں گے ایولوشن کو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس پر ہمارے سکرانے سو جیو گرافی زو کا مطلب ہوتا ہے اینیمال زو کا مطلب زمین گرافی کے اوپر یا اس زمین کے اوپر اگر ہم اس پوری ارد کی بات کریں یا پوری کہنات کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس زمین کے اوپر ہر جگہ پر مختلف اینیمال کی اپنا پیسی پیشیز رہ رہی ہیں سال کی سال ایسی پیشیز ایک ہی جگہ پر نہیں رہی ہیں مطلب کیا ہے ان کی مختلف جگہ پر کیا ہے بھی سٹیو گیوشن ہے اب ہم کیا کریں گے بیاری ہوگی ہوگا جس کے اندر ہم ان بلانس کی یا اینیمال کی سی پیشیز کی سٹیو گیوشن کی بات کریں کہ کون سی سی پیشیز کہاں پر پھیلی ہوئی ہے تو ہم اس کو کیا نام دے دیتے ہیں زور جیو گرافی کا اس کے اندر اگر سیمپل سی ایک ایزمپل سے واضح کرتے ہیں اگر ہم پین کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ تقریبا یہاں پر یہ طرف نہیں ملتے میدانی علاقوں میں اگر ہم کیٹس کی بات کریں تو کیٹس آپ کو ڈیزارڈ کے اندر یہ زہرہ کے اندر گلے گی تو جب بھی اگر ہمیں زمین کے جغرافی کا پتہ ہوگا تو ہم ایزی لی یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی سی پیشیز پلانٹ کی یا کون سی سی پیشیز اینیمال کی زمین کے کس حصے پر رہے گی اس سے ہمیں فردہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چاہے جائے گا اگر ہمارا کسی چیز کے اوپر ایکسپریمنٹ الگارک ہوتا ہے یا اس چیز کے ہمیں ضرورت ہے اگر ہم نے کس جغرافی کا پتہ ہوگا تو ہم اس چیز کو ایزی لی وہاں سے دور کل اس کی اپنی سٹریٹی میلا سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے ایمریالی سٹریٹی آف ڈیائیمیٹ ایمریالی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریپروڈکشن کے بعد ایک بچہ مام کی پیٹ کے اندر کس طرح بنتا ہے کون کون سی چینجے سے ہو کر گزرتا ہے اس کے ہاتھ کاب بنتے ہیں اس کے پونک اس کی آنکھیں تو جب ہم اس کا مطالعہ کریں یہ اس کو کیا نام دے گی ایمریالی یعنی اپنی ڈیویلپمنٹ ایسی لے کر وہ بچے کے اندرزکری بھی تبدیلی آئے گی کہاں پر کون سٹریٹ بنے گی وہ پرا کہاں سے لے رہا ہے تو اس کو ہم بھی اس نام سے ایمریالی کے نام سے جانتے ہیں اس کے پاس لاسٹ کار ہمارے پاس ہے پرینٹالوگی سٹریٹ ہی آف پروسل اس کار پرینٹالوگی ہمارے پاس پرینٹالوگی کی دو اقصام ایک نام سے پرینٹالوگی نام فورسل ہمارے پاس پرینٹالوگی پہلے آپ نے سنا ہوگا زلزل وغیرہ آتے ہیں کیونکہ بہت ساری توفان فراد وغیرہ آتے ہیں جو ہمارے پاس چکنی بھی آنیمل یا پلانس کسی بھی چیزیں ہو جا کرتی ہیں مرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین کے اندر چلی جاتی ہیں ان کے اوپر پھر بڑی وغیر آ رہا ہے تو زمین کے اندر مر فرم ہو جاتی ہیں تو ان کو ہم کس نام سے فوسلس کے نام سے جانتے ہیں جو جیٹ کی میننگ پارس ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا مطارع کرتے ہیں زو پلانٹالوجی کہ جو اینمل مر گئے ہیں وہ کہاں ہیں اس زمین کے اندر ہیں تو جب ہم ان کے فوسلس کا مطارع کریں گے جس کا مکہ ہے زو پلانٹالوجی اب یہاں سے ہمیں یہ بھی لگا گیا ہمیں جو ہماری عرد کا تاریخ ہے اس کا پتہ لگ رہے گا کہ یہ اینمل جہاں رہتا تھا اس کے عردگیٹ انوائرمنٹ کیسا تھا وہاں پر اس کے جو فوڈ کے ریسورسز سے وہ کیسے تھے وہ خوراں کہاں سے حاصل کرتا تھا کہاں سے رہتا تھا تو جب ہم اس کو سٹڈی کریں گے پھر اس کا ہم کیا ہوگا زو پلانٹالوجی اس کے بعد ہمارے پاس کہاں پیڈیو بارچی کہ جب ہم پلانٹس کے فوسلس کا مطالعہ کریں گے تو اس کو ہم کے اس نام سنانتے ہیں پیڈیو بارچی کے نام سنانتے ہیں تو آج ہم نے بچے کیا پڑھائے نمبر سال میں بس کیا تھا برانچہ صاحب بیار مکی پاس کو ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس پہلے پر برانچوں کے بارفالو کی سٹڈی آف ایکسرنل فیٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس اڈاٹمی کی انٹرل سپلائچر کیا بات کرتے ہیں فیڈیال جو نارمال فنکشن ہو رہے اس کے بعد کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کہاں جنیٹکس ہے سٹڈی آف جینز اس کے بعد ہمارے پاس کہاں ایوڈوشن ہے کہ ہمارے پاس آرکلیزم سپل سے کمپلائنس کی طرف کیسے گئے اس کے بعد ہمارے پاس رو جیو گرافی کے ایکس آنی بلک کی یا پانس کی ہمارے زمین کی بلکی سر ریسیوڈیوشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس کہاں پرنگرار پاس روڈیا فرگرپیٹ آف ایداری اگنزم اس کے بعد پلینٹار پاس روڈیا فورسل جس کو ہم دو برانچوں میں تکسیل کرتے ہیں ہمارے پاس دو پلینٹاروں کے جس کے اندر ہم آنی بلکی فورسلز کا اور اس کے بعد ہم پیڈیو باٹ جس کے اندر ہم بلانچ فورسلز کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج کی زیادہ ایڈافی ہے اوکی رہا ہمارے